ایک غیر مسلم پر سوری فاتحہ کا اثر امریکہ میں جب کوئی آدمی بہت زیادہ سکون محسوس کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ سکون محسوس کر رہا ہوں امریکہ کا ایک امیر آدمی تھا جس کی زندگی میں سکون نہیں تھا اس وجہ سے اس کے سر میں اکثر درد رہتا تھا ہمارے ایک دوست مسٹر احمد کسی سرکاری کام کے سلسلے میں وہاں گئے اور ایک مکان میں رہائش اختیار کر لی اس مکان کے قریب ہی وہاں کے مقامی لوگوں نے ایک مسجد بنائی ہوئی تھی مسٹر احمد نے بھی وہاں نماز پڑھنا شروع کر دی تاہم اس امیر آدمی سے اس کی دوستی ہو گئی اس کا مکان بھی قریب ہی تھا ایک دفعہ مسٹر احمد نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے لکھ لے تو اس انگریز نے پیچھے سے آواز دے کر کہا مسٹر احمد، مسٹر احمد، ادھر آئیں میں آپ کو گانا سنانا چاہتا ہوں مسٹر احمد نے کہا میں گانا سننے سے نفرت کرتا ہوں اور اب میں نماز کے لیے جا رہا ہوں میں نہیں آئے سکتا اس نے اسرار کرتے ہوئے پھر رہی بات دھورائی بلاخر وہ کہنے لگا مسٹر احمد، میں آپ کو وہ گانا سنانا چاہتا ہوں جو آپ اس منار سے روزانہ پنچ مرتبہ سنتے ہو مسٹر احمد فرماتے ہیں کہ میں سمجھا کہ شاید ازاں کی بات کر رہا ہے چنانچہ میں اس کے پاس آ گیا وہ مجھے اپنے گھر میں ایک تنہا کمرے میں لے گیا اس نے اس کمرے میں ٹیبل پر ایک تبلہ رکھا ہوا تھا اس نے کمرہ بند کر دیا اور تبلہ بجانا شروع کر دیا میں پریشان تھا کہ جماعت کا وقت نکلا جائے گا مگر اس نے تھوڑی دیر کے بعد تبلے کی سر پر الحمدللہ رب العالمین پڑھنا شروع کر دی میں تو سمجھ گیا کہ حقیقت میں وہ کیا پڑھ رہا تھا اس نے گانے کی سر بنا کر پوری سور فاتحہ پڑھ دی میں نے بعد میں اس سے پوچھا کہ تُو نے یہ گانا کس سے حاصل کیا ہے اس نے بتایا کہ مجھے بہت زیادہ ذہنی پریشانی رہتی تھی مصر میں میرے ایک مسلمان دوست رہتے ہیں میں نے ان سے اپنی ذہنی پریشانی بیان کی تو انہوں نے مجھے یہ گانا دیا اور کہا جب تمہیں بہت زیادہ پریشانی ہو تو کسی تنہا کمرے میں بیٹھ کر پڑھ لیا کرو تمہیں سکون مل جائے گا اس کے بعد جب بھی مجھے کوئی پریشانی ہوتی ہے تو میں اسی طرح یہاں بیٹھ کر یہ گانا گا لیتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ سکون ملتا ہے اور پھر میں اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں کہ آئیم فیلنگ نیچرل ہائی کہ میں قدرتی طور پر بہت زیادہ سکون محسوس کر رہا ہوں میرے دوستو جو لوگ قرآن پاک کو جانتے نہیں مانتے نہیں اگر وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو ان کو سکون ملتا ہے اگر ہم اپنی زندگیوں میں قرآن پاک کے حکام کو لاغو کر لیں تو کیا ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی تو کیا ہماری پر بہت زیادہ سکون ملتا ہے